پریشانیوں کو مصیبتوں کو اللہ پاک دور فرمائے آپ سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے آمین آج ہم بنائیں گے زبردست قسم کا کورما اور وہ بھی نہ چکن کا نہ مٹن کا نہ بیف کا بنائیں گے سبزیوں سے بہت ہی بہترین قسم کا کورما ان کے لئے بڑی زبردست ریسیپی ہونے والی ہے جن کو سبزیاں بہت پسند ہیں سردیاں ہیں سردیوں میں ویسے بھی سبزیاں بڑی زبردست قسم کی آئی بھی ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کیسے بنے گا مزیدہ سا سبزیوں کا کورما تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسیپی پسند آئے تو پھر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو سب سے پہلے آئل چلا گیا ہے ہاف کپ میں نے آئل ڈالا ہے تین میڈیم سائز کی میں اس میں پیاس ڈال رہی ہوں تھوڑی سی گریوی میں زیادہ رفوں گی تو میں تین میڈیم سائز کی اس میں پیاس ڈال رہی ہوں اور اب ہم نے پیاس کو اچھا سا براؤن کلر آنے تک ہم نے پیاس کو فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ پیاس میں بڑا اچھا سا گولڈن کلر آ گیا ہے اور اب نیچے سے چولا بن کر دیں گے اور یہ ساری کے ساری پیاس جو ہے نکال دیں گے اس سے زیادہ دارک براؤن ہم نے پیاس نہیں کرنی ہے ورنہ ہمارا کورما جو ہے وہ کالا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں پیاس میں نے ساری نکال لی ہے اور اب یہ میرے پاس ایک کپ دہی ہے دہی کھٹا نہیں ہونا چاہیے ورنہ کورما آپ کا کھٹا بنے گا دہی اچھا میٹھا ہونا چاہیے تو ایک کپ دہی چلا گیا ہے بلینڈر میں اور یہ جو پیاس ہم نے ابھی براؤن کی تھی یہ ساری کی ساری اس میں چلی جائے گی اور اس کے بعد میں نے اچھو بلینڈ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں پیاس اچھی سی بلینڈ ہو چکی ہے اور یہ میں پاس کھڑے مسالے ہیں چار ہری الائچی ہے جس کا موں میں نے کھول لیا ہے اور یہ چار سے پانچ آپ لانگ لے رہے ون ٹی سپون سابت سفید دی رہا ہے ون ٹی سپون سابت کالی مرچے ہیں آپ چاہیں تو بارہ سے بیس عدد بھی کالی مرچے لے سکتے ہیں دو بڑی الائچی ہیں اور یہ بڑی الائچی اور چھوٹی الائچی کا میں نے موں کھول لیا ہے تب ہی اچھا فلیور نکل کر آئے گا یہ سارے کے سارے کھڑے مسالے اب پین میں جائیں گے ایک سے دو سیکنڈ کے لیے میں ان کو فرائی کر دوں گی تاکہ یہ سارے کھڑے مسالے جو ہیں اپنا فلیور آئل میں چھوڑ دیں تو یہ ایک سے دو سیکنڈ کے لیے ہم نے ان کو فرائی کر لیا ہے اب میرے پاس ون ٹی سپون بھر کے لیسن ادھرک کا پیسٹ ہے یہ تازہ کھٹاوہ ہے لیسن ادھرک کا پیسٹ اور اس کو بھی میں ایک سے دو سیکنڈ کے لیے فرائی کروں گی یہ جو لیسن ہے اس پہ ہلکا سا براؤن کلر آ جائے اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اس پہ اچھا سا ہلکا سا گولڈن کلر آ جائے تو یہ دیکھیں لیسن کا کلر چینج ہو چکا ہے بس یہ ہی ہمیں چاہیے اور اب میں یہ دہی اور فرائی انین جو ہم نے بلینڈ کیا تھا یہ سارا کسارا اس میں مکس سے چلا جائے گا اور اس کے بعد میں اپس جو ڈرائے مسالے ہیں ٹو ٹی سپون لال مرچی پاوڈر ہے ون فو ٹی سپون جاویتری پاوڈر ہے ون فو ٹی سپون جائفل پاوڈر ہے ون فو ٹی سپون نمک ہے ٹو ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہے اور ہاف ٹی سپون میرا ہومیٹ جو گرم مسالہ ہے وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اب ہم نے تیز آنچ کر کے ان سارے مسالوں کو بہت اچھے بھون لینا ہے کہ دہی کا پانی بلکل ڈرائے ہو جائے مسالہ بھون جائے اور آئل جو ہے وہ سائیڈوں پہ ہمیں نظر آ جائے تو یہ دیکھیں مسالہ بہت اچھا سا بھون چکا ہے سائیڈوں پہ ہمیں آئل نظر آ گیا ہے بہت اچھی بنائی ہو چکی ہے سارے مسالوں کی اس وقت بڑی بردست کچھ بھون آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ مسالہ تیار ہو گیا ہے آنچ میں نیچے سے الکی کر دوں گی اور اب سبزیاں ڈالیں گے آدھا کپ میں اس میں مٹا ڈال رہی ہوں آدھا کپ میں اس میں گاجر کا ڈال رہی ہوں یا پھر دو میرے پاس گاجر تھی جن کو میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے بہت چھوٹا بھی نہیں کاٹنا بہت بڑا بھی نہیں کاٹنا تو یہ آدھا کپ اس میں گاجر کا چلا گیا اور یہ میرے پاس پھول گو بھی ہے ایک بھیکل چھوٹا پھول تھا میرے پاس پھول گو بھی کا اور اس کو بھی میں نے بھیکل نہ چھوٹا کاٹا ہے نہ بہت بڑا کاٹا ہے یہ چھوٹا والا جو پھول تھا یہ تقریباً ایک کپ کے برابر میرے پاس بنا ہے تو یہ ایک کپ پھول گو بھی چلی جائے گی اور یہ شلجم ہے دو شلجم تھے اور اس کو بھی میں نے نہ بہت زیادہ چھوٹا کٹا ہے نہ بہت زیادہ بڑا کٹا ہے دو شلجم ایک کپ کے برابر بنے ہیں اور یہ آلو ہے یہ بھی میرے پاس دو میڈیم سائز کے تھے اور اس کو بھی میں نے کیوبز میں کٹا ہے لیکن درمیانے سائز کے کٹنے ہیں ساری سبزیاں ہم نے ایک ہی سائز کی کٹنی ہیں کوئی چھوٹی وڑی نہیں رکھنی ہے اگر ہم چھوٹا بڑا سائز رکھیں گے سبزیوں کا تو آدھی گل جائیں گی آدھی کچھی رہیں گی تو ساری سبزیوں کا جو سائز ہے وہ ایک ہی ہونا چاہیے اس بات کا بس دیان رکھ لیجئے گا تاکہ ساری سبزیاں ایک ساتھ گلیں کوئی بھی سبزی پہلے یا بعد میں نہ گلیں سائز برابر ہوگا تو ساری سبزیاں ایک ساتھ گلیں گی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو تھوڑا سا گھون لیا ہے اور سبزیوں کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے سائیڈوں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے بس اس کی میں نے بھنائی کر لی ہے اب ہم سبزیاں گلانے کیلئے پانی ڈالیں گی میں ایک کپ پانی کا ڈال رہی ہوں ویسے بھی کورمے میں زیادہ پانی نہیں ڈالا جاتا لیکن پھر بھی اگر آپ کو زیادہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو بے شک آپ تھوڑا سا زیادہ پانی ڈال سکتے ہیں اپنے حساب سے اور اب میں اس کو کور کر دوں گی جب تک سبزیاں ہماری بہت اچھی سی گل نہیں جاتی ہیں تقریبا پاندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں ان کو پکتے ہوئے تقریبا پاندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور اب دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری سبزیاں کتنی گلی ہیں ویسے بھی سردیوں کی جو سبزیاں ہوتی ہیں وہ بہت جلدی گل جاتی ہیں کچھی کچھی ہوتی ہیں تو بہت اچھی اور جلدی گل جاتی ہیں تو ابھی ہم دیکھ بھی لیتے ہیں یہ دیکھیں آلو بہت بردست گل چکا ہے اور وہ بھی گاجر یہ ساری سبزیاں بہت اچھی گل چکی ہیں اب میں اس میں یہ میں پاس کیورا ایسنس ہے یہ صرف میں ایک کترہ ڈال رہی ہوں ایک ڈراب ڈالوں گی زیادہ نہیں ڈال رہی ہوں یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے بہت زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے صرف ایک کترہ ڈالا ہے ویسے بھی اس وقت مسالوں کی جو خوشبو آرہی ہے اتنی لا جواب آرہی ہے کہ کیورا ایسنس ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن کورما ہے میں نے ہلکا سا ٹچ دینے کے لیے صرف ایک ڈراب کیورا ایسنس کا ڈالا ہے اور اب میں نیچے سے ہلکی آج کر کے اس کو دم پر صرف ایک منٹ کے لیے چھوڑوں گی تو یہ دیکھیں جی ہمارا زبردست اور مزیدار قسم کا مکس سبزیوں کا لا جواب کورما تیار ہے خوشبو دار اب میں اس کو پلیٹ میں نکال رہی ہوں آپ اس کا کلر چیک کریں اور سبزیاں چیک کریں اب یقین جانے اس وقت اتنی زبردست خوشبو آرہی ہے کہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ سبزیوں کا کورما تیار ہوا ہے بہت زبردست بنتا ہے ایک دفعہ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنوں کا دل خوش ہو جائے گا یہ اتنا مزیدار بنتا ہے اگر کبھی آپ کا چکن یا مٹن یا بیپ کھانے کا دل نہ کریں تو یہ مزیدار سبزیوں کا کورما بنائیں مزا آ جائے گا اوپس میں تھوڑا سا اس کے اوپر لمبائی میں کٹاوہ ادر دالوں گی اور یہ دیکھیں ہمارا کورما وہ بھی سبزیوں کا تیار ہے یہ کورما سب سے زیادہ مزیدار تب بنے گا جب آپ اس کے اندر سبزیاں اپنی پسند کی ڈالیں گی تب یہ آپ کو یہ کورما مزیدار لگے گا تو ٹرائے کیجئے گا جو سبزی آپ کو پسند ہے آپ اس میں ڈالیں اور بنائیں اور مجھے بتائیں کہ کیسا بنا